سبھی ساتھیوں کو نمسکار اس وقت ایک اور بڑا حیران کرنے والا تاچھا معاملہ سامنا رہا ہے ماں اپنی سنتان کی پروریس کے لیے جان دے سکتی ہے لیکن وہ جان بھی لے سکتی ہے یہ ایک عجیب و غریب حیران کرنے والا معاملہ سامنا رہا ہے جان کر ایک مطابع کہ ایک ماں نے اپنی دو ویٹیوں کی گلہ ریت کر ہاتھیا کر دی اور اس کے بعد خود پر بھی چاکوش وار کیے ہیں حالانکہ اس گھٹنا کے بعد پوری شتر میں کوہرہ مچا ہوا ہے سوچ نہ ملی پولیس موقع پر پہنچتی ہے ویٹیوں کے سبز کو قبضے میں لے کر مہیلا کو ازبطال میں بھرتی کرواتی ہے چلیے کیا ہے پورا معاملہ دہنگیش خبر کے بارے میں آپ کو شمپور جانکاری وستار سے جانکارک مطابق یہ گھٹنا اتر فردیس کے مہاراج گنج کے نچلول تھانا چھتر کے اندر گوڑ ہوا پڑتا ہے اور گوڑ ہوا کی یہ گھٹنا ہے بتائے جارہا ہے پارسنات وسب کرما کے تین بیٹے ہیں امن آکاس اور روحیت امن کے سادھی ہو چکی ہے گھر پر اکیلے امن کی پتنی اپنی بھنجی سعیت دو ویٹیو کے ساتھ رہتی ہے جبکہ امن خود بھی اہیدیا کے چینی مل میں ایک کرمچاری ہے اس کے علاوہ امن کے دونوں بھائی آکاس اور روحیت دلی میں رہ کر کام کرتے ہیں حالانکہ امن کا پتا بھی پارسنات وسب کرما اپنی پتنی کے ساتھ ہاری دوار میں رہ کر کام کاج کرتا ہے لیکن امن کی پتنی جو کہ گھر میں اکیلے رہتی ہے اس نے اس بڑی گھٹنا کو انجام دیا ہے آخر کار میں کیوں اس نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے پولیس کو ایک نوٹ بھی ملا ہے گھٹنا کی جانکاری سب سے پہلے امن کی بھاندی سکھاں کو لگتی ہے سکھان بتائے کہ قریب چیار بجے کے آسپاس وہ اسکول سے گھر باپس لوٹتی ہے تو گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد جب نیک ہوتا ہے تو وہ سور مچانا شروع کر دیتی ہے سور سنکار آسپاس کے لوگ آتے ہیں اور دروازہ توڑ کر دیکھتے ہیں تو ان کی مامی شاکشی اور ان کی دونوں بہین آروہی اور اپیٹچہ جمین پر خون سے لطپت پڑی ہے اس کے بعد آسپاس کے لوگ ترنت پولیس کو سوسنا کرتے ہیں تین لوگوں کی موت کی خبر سنکار پولیس ادھکچک سومندر مینہ اور اپر پولیس ادھکچک امیت کمار سنگھ بھاری پولیس ول لے کر گھٹنا اس طلب پر پہنچتے ہیں اور فوری جان کرے لیتے ہیں کائلوں کو اسپطال پہنچائے جاتا ہے جہاں ڈاکٹر دونوں بچیوں کو مرت گوشش کر دیتے ہیں جبکہ مہیلہ کی حالات گمبیر بتائی جاری ہے جسے گورک پور اسپطال کے لیے ریفر کر دیا جاتا ہے ابھی اس کی حالات گمبیر بنی ہوئی ہے حالات میں صدار آنے کے بعد مہیلہ سے پولیس اور پوستاج کرے گی پولیس کو ملے نوٹ کے مطابق کہ آمن ویسپ کرما کی پتنی ساکسی نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے انہوں نے اپنی دونوں بیٹی افیق شاہ جس کی عمر قریب آٹھ ورس ہے اور آرہوی جس کی عمر قریب پانچ برس ہے پہلے ان کو چاکو سے ان کا گھلہ ریت دیا ہے جن کی موقع پر ہی جان چلی گئی تھی اس کے بعد خود پر بھی چاکو سے وار کر آتم ہتیا کرنے کی کوشش کی لیکن سمیہ پر پہنچی پولیس اور لوگوں کی بجے سے اسپطال میں بھرتی کر کر بچا لیے گیا ہے پولیس نے بتایا کہ محلہ مانسک طرح میں تھی اس نے نوٹ میں لکھائے کہ ان کے پتی بہت اچھے ہیں اسے کوئی فریسان ہی نہیں ہے لیکن وہ جندگی سے اوب گئی ہے اس کی دو ویٹیاں ہیں جن کی وہ پرویرسی کو لے کر کافی فریسان ہے اس لئے وہ ویٹیوں کے ساتھ اپنی جان دینے کی کوشش کر رہی ہے اس کے پتی کی کوئی گلتی نہیں ہے دیترین کے تازے خبریں بنے رہیے ایس ٹونٹی فور نیچ کے ساتھ